موسیقی 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 مجبوری میں بھی ایک منٹ کے لیے چھت پیائی ہے پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھنا تھا کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی ازان ہو رہی تھی یک دم میرے اندر سے آواز اٹھی میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری دات کھڑا رہتا ہے نہ تھکاوت ہوتی ہے نہ غصہ آتا ہے بلکہ پیار بڑھتا ہے اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے پھر ترابی پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پھر تحجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے شکت یہ ہے کہ پیار ہو جائے ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتا ہے فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر ساٹھ سال گزر گئے ساری رات مسلح پہ کھڑا رہتا ہوں مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی تو داتا صاحب کتنا پہلے علم سیکھ پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر اور پیار والی نماز پڑھ مشکت والی نہ پڑھ یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کیا میری جان چھوڑ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا یہ والی نماز نہ پڑھ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر پھر تیرے اندر شوق ہو پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھیا جو تابعی ہیں تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نہ پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے بلخصوص فجر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز تک بکریں رکھی ہوئی تھی ان کو چڑھاتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرہ سن کے آیا میں نے تو ملنا ہے لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے نراز ہوتے اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا نراز وہ ہو بھی جائے گا تو لمبا نراز رہے گا نہیں اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں پہنچ گئے اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے عجیم منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریوں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرارا ہے کہتے ہیں میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ اس وقت کیوں آئے میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر میربانی کرے قبول فرما لے میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بیڑیا بکریوں چلا رہا ہے بیڑیا اور بکریوں کی صلاح کب سے ہو گئی تو فرماتے ہیں لمدی تقریر نہیں ہلکا سا جملہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی ہے نا تب سے بیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلاح کر لی ہے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی گناہ چھوڑ دیئے اس کی فرما برداری میں آتی اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی بکریاں نا اب بھیڑیا چراتا ہے کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں ہے بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس کی ڈھلان بنی ہوئی بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھار گیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا تو تھنڈا اور میٹھا دودھ میری طبیعت خوش ہو گئی بابا جی نے نا دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہر سے بھار گیا ہزار سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے کہتے ہیں مجھے دیا میں نے فوراں کہا میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں پہنس دیتی ہے پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا اور شہر تو شہر کی مکھیاں دیتی ہیں پتھروں سے تو نہیں نکلتا یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے بارہ چشمیں جاری کر دے جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پاڑوں سے چشمیں نکال دیتا ہے نا وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پاڑوں سے دودھ اور شہر بھی نکال دیا کرتا ہے وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمہ پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازِ قلیستان پیدا کہنا لگا حضور پھر میرے لئے ابھی دعا کریں آپ فرمانا لگے پھر دعا دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر تو نبی کریم کی غلامی شروع کر تو رسول پاک کی غلامی شروع کر ایک بات علم پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت پھر فرمایا حضور کی غلامی اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے اسی سے کرامتیں ملیں گی اسی سے مقبولیت ہوگی اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا پھر دعا سب آگے بڑھتے دعا سب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے ہر شہ اپنے رب رسول کے حوالے کر لی ہر شہ اللہ رسول کے اور دعا سب سے کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں اپنے لیے نہیں مانگتے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے تو وہ کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے اسے تو پتہ ہی ہے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے میری جماعت میں نہ مزاج آیا کرامتوں کا مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا داتا صاحب آج رہی دی تو اس کی لاتری نکل آئی یہ بھی مجھے آتی ہے لکھی پڑی ہے میری کتابوں میں ہیں یہ بھی ایک بندہ یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کراچی سے آتی ہیں بڑی ساری چیزیں لوگ دیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے آجری دی تو موج لگ گئی یہ ساری باتیں آتی ہیں ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے ساری ہمیں چیزوں کا پتہ پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا داتا داس روپے دے داس روپے دے داس روپے دے تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے ایک درہا میں اس نے دس دیئے بندہ بڑا حسین تھا ہس پڑا کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیئے جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیئے وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں اور چکر میں تھا اس نے میرے اوپر جڑ دیئے بات کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں پر جو انوان ہے میں اس پر رہنا چاہتا ہوں داتا صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تھے دنیا داروں سے کہنا کہتے ہیں ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا ایک ایسی مشکلائی کے جو حالی نہیں ہوتی تھی کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا اب قید میں ہیں جرم لگ گیا ہے فرد جرم آئد ہو گئی ہے جیل میں ہیں لوگ کہنے لگے حضرتی اپنی صفائی میں کچھ کہیں فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں داتا گانی بکشلی حجویری نے لکھا ہے داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر تو ایمان تو پختہ کر داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور غضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو انہیں اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا دھرنی آتا وہ تو بے گناہ ہے بادشاہ آ دی رات کو خود اٹھا داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا پولیس والے کو نہیں بھیجا جیلر سے نہیں کہا خود گیا جا کے جیل کا دروازہ کھولا دروازہ کھول کے اس درویش کو ازاد کیا کرنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا ہاتھ باندے ہاتھ چومے کرنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں تو بتائیے گا تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کرنے لگا حضور کیا فرمانے لگے جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ وہ ضرورت رکھیں گے میری ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی تو داتا علیہ جو میری رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے ہم نے بندوں سے دل لگا لیا دل اللہ رسول سے لگاؤ کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو یہ بھلا رنگ تیرے اندر کوئی نہیں ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے اختلاف شدت کا تھا ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں آئے کس لیے مکہ میں کہت پڑ گیا ہے بارس نہیں ہوتی ادھر اس سمامہ بن اسال جمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گئے ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے کوئی گندم نہیں بھاگ جاؤ ایک بارش کوئی نہیں دوسری گندم کوئی نہیں ابو سفیان تڑپ کے در رسول پہ آزر ہوئے ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں اہد میں حضور کے دانت شہید کیے ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت علی شیرِ خدا فرماتے ہیں میں ماننے والا اس رسول کا ہوں اس کے دانت شہید ہو گئے اہد کے اندر ساری داڑی لہو سے بھار گئی فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے کہا مابوب آب نے مجھ سے برداشت ہوتا دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کریں اٹھائے ہاتھ آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ دو پاڑیوں میں پیسٹا لے گا حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی اللہم مہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے اللہ انہیں ہدایت دے یہ اخلاقِ حسنہ کا میعیاد تھوڑے دن پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ ابو سفیان اب بے حال ہو گئے بچے بھوک سے مرنے لگے جانور پیاس سے مرنے لگے ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں مصطفیٰ کے پاتھ جانا ہی پڑے گا ابو سفیان مدینے پہنچ گئے جب پہنچے نہ تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المومنین تھی رسول اللہ کی زوجہ تھی ابو سفیان جب آئے حضرت ام حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے حضور کا بستر بچھا ہوا تھا حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ام الموم بستر بچھا ہے ابو سفیان بیٹھنے لگے جناب ام حبیبہ کہنے لگے ابو آجی ٹھہر جائیں وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں غربت چھپانے کے لئے بستر سمیٹ رہی ہو جناب ام حبیبہ کہنے لگے ابو تو مسلمان نہیں نہ ہوا ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے تو یہاں آکے کھڑا ہو نا جہاں میں کھڑی ہوں پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے بستر اس لئے نہیں سمیٹا کہ ماز اللہ کم قیمت تھا میں نے اس لئے سمیٹا ہے کہ تُو نجس ہے ناپاک ہے ابھی کلمہ نہیں پڑتا اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریلی امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں تیرا وجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جا نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی ابھی سوچ نہیں نا بدلی تھی کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی میرا خیال تھا وہ شکوے کریں گے شکایتیں کریں گے وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینہ کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گھریات آ رہی ہو گیا میرے اوپر قیفیت آ رہی ہو گئی میں تڑپنے لگا کہتے ہیں میں نے کہا معبوبہ میں آیا ہوں آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے بارشیں رک گئی ہیں مکہ کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں معبوبہ بیٹیاں روتی ہیں یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خوشک ہو گیا ہے بچے بلگتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا سارے مکہ کے لوگ دشمنی کرتے تھے لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو بر سا رہی ہیں کہتے ہیں میری بات بھی مکمل نہ ہوئی حضور نے پہلے رکھا منگوایا سمامہ کے نام فرمایا پہلے تو انہیں گلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں گلہ دینا ہے اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اوہ بھائی مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے سگے بھائی کے لئے لوگ دعا نہیں کرتے کہتے ہیں میرا شریکہ ہے ساز بہو کے لئے بہو ساز کے لئے دعا نہیں مانتی کہتے ہیں اختلاف ہیں لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانتے بیماری میں شفاہ نہیں مانتے ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے اللہ مکہ کی سنگلاک پاڑیوں پہ بارش برسا اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے اے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے اللہ عورتوں کو تازگی دے دے بچوں کو رانائی دے دے پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے ابو سفیان کہتے ہیں پہلے حضور رو رہے تھے اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا میں نے رونا شروع کر دیا کہتے ہیں واپس آیا تو وہ وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں یہ کس قسم کی آدمی سے مل کے آیا ہوں یہ کیسا رنگ ہے یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لئے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لئے روتا ہے میری بیٹی کے لئے اس کی آنکھ میں آسو ہے وہ ہمارے لئے تڑپ رہے ہیں میرے بھائیو ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکہ آئے اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا عدیبیہ تک کہتے ہیں جب رسول پاک مکہ آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لئے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے حضور نے میرے لئے ہی عزاز لکھ دیا فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں جو تیہ ہو گئیں پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا اور میں نے غور شچیرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے دادر آنے شروع ہو گئے اخلاقی قدریں جب موجود رہتی یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص پر مارتے ہیں یہاں تو سڑک پر کتنی گرابٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے اخلاق ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے چیخ و پکار ہے آہیں ہیں تڑپنا ہے رونا ہے سسکی جائے ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیخ تھی اگر آپ میرے بیٹے کا پتہ کرو باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا چیخ و پکار ہو رہی ہے پر ظلم ہے اس قوم کا جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہیں ان کی جیبیں ٹٹھول رہے ہیں ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں گری ہوئی عورتوں کے یہ آپ اٹھا کر دیکھئے خبرات عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئیں اور ان کے کان تک کٹ گئے یہ اس قوم کا حال ہے اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفل تم ہو تم وہ لوگ ہو جو کفلوں پہ سعودے کرتے ہو جو قبروں پہ سعودے کرتے ہو کہ لوگ تجارتے کرتے ہیں اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں بیٹے بیچ کے دھیز خریدتے ہیں گرید کی بیٹی روز تڑپتی ہے روتی ہے روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی میں بھی جب سہاگن ہوں گی جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے ہیں احساسات کا خیال رکھتے ہیں تصورات کا اوہ بھائی اس سے بڑا اخلاق کا مزارہ کہاں سے لینے جاؤ گے کہ آمنہ کے لعات فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں نماز اللہ کی نماز دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے کسی بوڑے کی ہائے کی آواز آتی ہے کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے نبی پاتھ فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے وہ فکر یہ تھے کہ رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے میرا غزب زیادہ نہیں ہے اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غزب پر غالب رہے گی غلبہ رحمت کا ہے سنیں بڑی پیاری حدیث بڑی خوبصورت حدیث کنزل و مال میں دیگر کتب حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تیچھ سینوے سال کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھنے جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آگئی بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانی قربان جاؤں کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کھڑے ہو کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا حضور بیٹھ گئے کہا بزرگوں کیسے آئے ہو تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چیرہ دیکھ دے پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہج کے اندر بڑی پریشانی بڑی تکلیب بڑی مایوسی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضور زندگی ساری گناہوں میں بیٹھ گئی ہے حضور غلطیاں ہی غلطیاں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فرست ہے پاپ بھی پاپ ہے کالے سیاہ دفتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلک کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے حضور بڑا ہو گیا تین باتیں کہیں وزرگوں نے اور نرالی کہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماوی سے ہی ادا کر سکو بڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑ سکتا ہوں آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں مابوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں بیکار وجود ہے بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے پرداشت نہیں کرتے بچے دعا کرتے یا اللہ اببا جی کو پردہ دے دے امہ کو پردہ دے دے بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں کسی کام کا نہیں نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد قبول کر لے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں برسات میں بارچ کی جھڑی لگتی ہے یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی حضرت کھل کے روئے کھل کے اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگو بڑے مجاہد ہیں دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں رب قریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں اور فرمایا اس کے خدانے کوئی خالی تو نہیں کیا آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے اور فرمایا پھر رب قریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں میں بزرگو نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں لان ابھی نمازیں پڑیں آپ صدق دل سے آ جائے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا آنا تو شرط ہے کہ نہیں آئیں تو صحیح نہ پہنچے تو صحیح آدھیں اس کو نہیں آجل صدقات و خیرات کی جہاد کی تبلیغ آئیں تو صحیح نہ میرے عبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے فرمایا میرا مالک اسے فوراں ہی معاف فرما دیتا ہے تو آ تو صحیح تو آتا ہی نہیں تو آئی نہیں رہا تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو سویا ہوا ہے تو دکان داری کر رہا تو پیسے گنگا تو آیا ہی نہیں آ تو صحیح بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے زیادہ راضی ہوتا ہے تو آ تو صحیح پاک تو صحیح بلکہ صوفیات اور بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی راب راب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے بھول کے ملہ رومی کہتے ہیں بنی اس نائل کا بندہ ہے سنم پتھر کو کہتے ہیں بتھ کو کہتے ہیں بتھ کے سامنے کڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا سنم یا سنم یا سنم اے پتھر اے بودھ ساری رات پکارتا رہا رات گہری ہو گئی نین کا گلبہ تھک گیا سونے کے قریب آیا تو غلطی سے مو سے نکل گیا یا سمد یا سنم کے جگہ نکل گیا رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا جو مانگتا اسے دے دے حضرت جبریل عرض کرتا ہے مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے بھول کے لے رہا ہے تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے میرا لے رہا ہے یا اللہ وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے ساری رات کا پکار رہا ہے اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بھول میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا جا جو مانگتا ہے جھولی بھڑھ کے دے نام تو لیا ہے نا بھائی تو بانا تو بنایا نام آ تو سجنا تو یہاں آ جا پہنچ جا ہو نا تجھے فرصت ہی نہیں تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے چوکو چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے ہفتے میں ایک دن ہٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے لیکن کبھی چھپ کے دو نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو اسے آنے نہ دینا اس کو کوئی چل پیسے دوڑ جا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین وعقل مان دوں دیکھو میں اپنی اشعاری سے چلاکی سے آگے نکل گیا تو آزمائش ہے یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے میرے بھائی اس کی بارکہ ناز تک جو آ گیا آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں تھام لیتا ہے اس مندے اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے سوئے سے کی حضور فرماتے ہیں ایک قصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے کتنا ایک قصہ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے یہ جو بیوی شہر کے لیے دعا مانگتی ہے یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے ایک رحمت کا نتیجہ تو اسے آبا کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سمالی ہوئی ہے قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا ابھی تو ایک نازل کی ہے ابھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہت ہو گیا تو جناب یوسف علیہ السلام نے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے پہلے سے جان گئے کہت ہوگا تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ باقی علاقوں میں جب کہت پڑا نا اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجعان کیا گندم لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیئے فرمایا جو بندہ آئے نا اسے دو سوال پوچھنا جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے جو آئے دو سوال پوچھنا ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے ایک پوچھنا تمہاری یہ بات ہے اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے کہ نگت پیسے لائے یہ پوچھ لینا جو آئے دو باتیں پوچھنا ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا ایک روایت میں تین سوال بھی ہیں لیکن فرمایا پوچھنا دو سوال ضرور انتظار تھا نا بھانیوں کا کنان سے آنے والوں کا فرمانے لگے سب سے دو سوال پوچھنا جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نا پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے ہیں باقیوں سے دو سوال جب میرے بھائی آئے نا پاہی پانیا دے ویری اندے تے پاہی پانیا دیا باما جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا ہے بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے اتنی بات پوچھنا باقی میں پوچھ لوں گا آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں میرے نبی کو مانتے ہیں قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں باقی جو تیرا حساب کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو میرے رسول کو میرے بھائی میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا بار بار توبہ کرتا تھا احساس رہتا تھا اسے احساس تھا آیا کرتا تھا پھر بھی غلطیاں ہو گئی قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پر ڈالے گا فضل کی چادر ڈالے گا اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو کے بارے میں پوچھے گا یہ گلتی کی تھی یہ گناہ ایک بندہ ڈر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا یہاں بھی ڈر رہا ہے شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو آتا رہا ہو پھر بھی غلطیاں ہو گئی خیال کرتا تھا میند کرتا تھا نیک ہو نیکی جد و جہد کرتا تھا کتنیا رہ گئی یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے گلتی ہو یہاں بھی کیا تھا یا اللہ گلتی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا یہ کیا تھا یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تانگے کاب گئے یا اللہ پتہ نہیں فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیہ دینے لگاؤ ان گناہوں کے بدلے نیکیہ نبی پاک فرماتے ہیں فٹا فٹی بول پڑا کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے اگر تُو نے گناہوں کے بدلے نیکیہیں دینی ہے تو میرے تو بڑے بڑے پاک بھی ہیں وہ دوسرے کدھر ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے اللہ فرمائے گا تیرے دل میں حساس تھا تُو آیا کرتا تھا تُو توبہ کرتا تھا تُو میری بھارگاہ ناز میں آتا تھا پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے یا اللہ نہیں فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا میرے بھائی تُو آ تو سئی تُو پہنچ تو سئی میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن سے آبا سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ بخاری مسلم کی حدیث ہے یا رسول اللہ پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سہرہ میں سفر کر رہا ہو بہت بڑا سہرہ ہو اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو پیسے بھی رکھے ہو پانی بھی رکھا ہو تھک گیا سفر کرتا کرتا درخت کی ایک ٹینی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی جب جا گا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا اب نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ پیسے ہیں اور سہرہ بڑا لمبا ہے پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا تھوڑا سا ڈھونڈا پھر موت کا انتظار کرنے لگا سوچنے لگا موت آئے گی اب مر جاؤ گا اللہ کے معبوب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری جب بلکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا نبی پاک صحابہ بس پوچھتے ہیں بتاؤ اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی راست آیا ہو گئی تھی ہر شہ لٹ گئی تھی دوبارہ اسے مل گئی ہے بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آکے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے نافرمان جب آکے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا میں اللہ تو راضی ہو جاتا ہے اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے جب بندہ اپنے رب سے سنا کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ زمین کو کہتا تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں آسمان سے کہتا تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں پھر رب کریم رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا میں نے اپنے بندے کے ساتھ سنا کر لیا و Bri Absolutely دائی ساعت جسید اور بھول جا Pape которой تاریل رح شاید تم چرا تو پچند نہیں تو چرا موسیقی